موسیقی میں یہ کہتا ہوں کہ بابا حیدر زمان کے لئے ہمارے دل سے احترام ہے وہ بزرگ ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ کرے ہمارے گھر میں مردان آوچ میں آکے کرے ہم اس کے ساتھ ہیں ان کا ڈیمان ہے وہ اگر ڈیمان کرتا ہے تو جائز ہے اور اس کا آئینی راستہ ہے جو آئینی راستہ ہے اس پہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم آزارے بی بی ان کے ساتھ ہیں ہم یہاں پہ ہمارے گھر میں اور اسی وجہ سے میں نے اپنا ارتوار کا پروگرام جو کینسل کروایا لیکن بابا حیدر زمان سادہ ہے وہ نہیں سمجھتا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس چیز کو آزارے بار کو اور ہمیں لڑانا چاہتے ہیں میں صرف اتنا زکر ہوں ان کا حق ہے ہم ان کے حمایت کرتے ہیں وہ آج ہے پارلیمنٹ میں دو تہائی کا اکثریت لیا ہے اور اس کا صبح بن جائے ہمیں خوشی ہوگی ہم ان کا سفورٹ کریں گے ہزارے صوبے پہ آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہے ہزارہ صوبہ بننا چاہیے نہیں نہیں مجھے کوئی طرح نہیں مجھے بالکل اعتراض کیوں ہوگا یہ ان کا حق ہے وہ بانگ ہے ان کا یہ حق ہے تو ان کا یہ بھی تو حق ہے کہ وہ کراچی میں جلسہ کر سکے ان کو کیوں ہم یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ گی پی کے جائے سر آنکھوں پہ کرے جب چاہے کرے آجائے لیکن صرف کم از کم اس دن سے آٹ جائے جس دن پہ ہمارا اگر پروگرام ہے تو ہمارے اس پروگرام کو سب ات ہم نے اس کو راستہ دیا ہم نے اپنے ارسال واپس لی ہم نے اپنے جلسہ کینسل کروایا ہم نے آج دن تک نشتر پاس میں جلسے کرنے کیا ہمارے جاں اور ساتھ ہی آپ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ صوبہ صوبے کے لیے اگر آپ کو جدوجہد کرنی ہے تو خیبر پختون خواہ جائیں وہاں جا کے اپنا صوبہ بنائیں یہاں پر کراچی میں یہ جلسے جلوس نہ کریں میں بالکل یہ ابھی بھی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ صوبہ جو بننا چاہتا ہے وہ کراچی میں یا سندھ میں نہیں بننا ہے اس کو اگر لوگوں کی سمپتی چاہیے لوگوں کی مدد چاہیے لوگوں کو آوائرنس دینا ہے اس حق کو مانگنا ہے تو اس زمین پر جہاں بننا ہے اب اگر میں پاکستان کے لیے بات کروں اور میں جا کے امریکہ بیٹھ جاؤں اور وہاں سے بات کروں گا تو یہ غلط ہے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں یہ اپنے علاقے کے اپنے لوگوں کو اپنے ایم پی اے کو لیا ہے ان کے ایم پی اے ہیں وہ ایم پی اے آکے وہاں اسمبلی پختونخواہ کے پی پختونخواہ میں قرادار لیا ہے وہ قرادار کے ذریعے پاس کروا ہے تو شاہی سید صاحب یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے آپ کے سٹیٹمنٹ کی آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو قیبر پختونخواہ میں ہزارہ صبح بنانا ہے اس لیے جا کے وہیں پہ جلسے جلوس کریں جب قیبر پختونخواہ کا نام چینج ہوا صبح سرت سے تو پھر آپ لوگ اس کی جدوجہت کراچی میں بیٹھ کے کر رہے تھے آپ لوگ اس پر بعد کراچی میں بیٹھ کے کر رہے تھے نام چینج ہوا آپ نے کراچی میں جشن کیا تو پھر آپ بھی قیبر پختونخواہ جا کے ہی کرتے جب وہیں کا نام چینج ہوا تھا تو ابھی آپ کے خود اپنے باتوں کے سوالوں سے مجھے سمجھ کے آپ کہنا کیا چاہتی ہوں خوشی منانا الگ بات ہے ہزارے کا جب صبح بنے گا ہزارہ ہوگا تو ہزارے والی آن اس کا حق ہے ہم خود دانس کریں گے خوشی منائیں گے ان کی خوشی میں ہم خوشی میں شریک ہوں گے لیکن اس کے لئے این اس ہی وقت جس دن ہمارا پروگرام ہو اس میں پروگرام جلسہ رکھنا اور پھر اس تنظیم کے پاس جا کے اس تنظیم کو بنانا یہ پھر بارہ مہی بننے کی سازش نہیں ہے تو کیا ہے اچھا آپ بار بار یہ بارہ مہی کا ذکر کر رہے ہیں شاید سے سب بارہ مہی کا بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ بارہ مہی جیسی سازش دوبارہ ہونے جاری ہے بارہ مہی کی سازش دوبارہ سے پلان کی تھی کوئی اتھینٹک رپورٹس ہے آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے آپ کے پاس کسی سورس سے آپ کو یہ بات پتا چلی ہے کوئی جب لال ہوتا ہے گول ہوتا ہے تو وہ آرنجی ہوتا ہے ہم سمجھتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی سازش دی ہے کہ یہاں پہ کراچی میں کچھ لوگ ایسے چاہتے ہیں کہ وہ کراچی دیسٹیبلائز ہو پاکستان دیسٹیبلائز ہو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں آپ کے کراچی سے ہماری ایجاہر بے روزگاری ہے یہاں گریجویٹ لڑھ کے بے روزگار گھوم رہا ہے یہاں سٹریٹ پرائم بڑھ رہا ہے ہماری انڈسٹی کراچی سے تباہ ہو گئی ہماری انڈسٹی کرخانے بند ہو گئے ہمارے بینے مائے اپنے بازار جانے سے گبراتی ہے یہ کراچی کے جس طرف ہم لے کے جا رہا ہے تو کیا پاکستان کو کمزور نہیں کرنا ہے نہیں میرا سوال یہ نہیں تھا میرا سوال یہ تھا کہ آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ بارہ مائی ترس کی ایک اور سازش ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہے کوئی انفرمیشن ہے آپ کے کسی سورسز نے آپ کو اس سے آگاہ کیا ہے یہ تو بات سنو ہوں میں پھر آپ کو بتاتا ہوں ہمیں ہمارے پاس اتنی سورس اور اتنی سائنس اور اتنی سیاست تب ہی تو ہم سیاست کرتے ہیں ہمیں پتا ہے اور کوئی اپنا سورس کسی کو بتاتا نہیں ہے لیکن آپ تک سورسز سے یہ خبر پہنچی ہے کہ بارہ مائی کی سازش دوبارہ ہو رہی ہے بالکل ہنڈر پرسن کیونکہ ہمارے ہزارے سے کوئی جنگ نہیں ہے ہزارے ہمارے بھائی ہے ایک گھر ہزارے وال گئے ہمارے دو گھر ہمارے ہے ہم ایک ساتھ ایک گھر ایک بھی آج بھی میرے پاس ہزارے تنظیم کے لوگ آئے تھے مبارک بات کے لئے ارشاد حسین بخاری جو قراجی ٹرانسپورٹ اتحاد کے بابا ہے وہ ہمارے پاس ہے کل پھر ہمارے پر ہزاروال تنظیم آئیں گے کل پانچ میں آپ دیکھنا ہمارے گھر پہ ہوں گے ہمارے بیج میں کوئی تضاد نہیں ہے ہم اس پر خوش ہے ان کے تبدو میں جس سے ہم نے کیا آپ کے بیج میں کوئی تضاد نہیں ہے نائشاد بخاری صاحب جو کہ ٹرانسپورٹ اتحاد کے سربراہ ہیں آپ کے ساتھ ہزارے والوں کا کوئی آپ لوگوں پر کوئی اتراز ہے کسی قسم کا تضاد ہے نائی بابر حیدر زمان سے یہ تضاد ایمکیوم سے ہی کیوں ہیں پھر اتنا یہ اتراز میں اس وان نہیں سمجھا نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کا کسی سے تضاد نہیں ہے صرف ایمکیوم سے ہی تضاد کیوں ہیں آپ کا اس لئے کہ میرا ایمکیوم سے بھی تضاد ہیں میرا دہشتگردوں سے ہے جن لوگوں نے انسانوں کو قتل کیا جو قتل کر رہے ہیں میرا ٹارگٹ کلروں سے تضاد ہے میری دشمنی اردو بولنے والے سے نہیں ہے وہ ہمارے بھائی ہے بھائی تے ہیں اور رہیں گے ہم نے جذبات میں بارہ مہی کوئی کوئی غلط بات بھی کیونکہ ہم اس پر محضرت خواہیں اردو بولنے والے کپاس ہم رہنے اس کے پڑوس میں رہتے ہوئے فہر اور عزت محسوس کرتے تھے اور کرتے ہیں کیونکہ وہ آدب والے وہ لکھے پڑے وہ ایڈیوکیٹڈ ہے وہ نفیس ہے وہ لڑتے نہیں ہے وہ پیار محبت والے ہمارا جنگ اس سے نہیں ہمارا پہنٹ پہننے سے نہیں میرا بیٹا پہنٹ پہندا ہے میں خود پہنٹ پہنتا ہوں ہماری جنگ تو ان دہشگردوں سے ہے اور یہ آج سے بھی نہیں ہے یہ تو جب سے ہم نے سیازت شروع کیے ان دہشگردوں نے کیلئے کیے ہم تو کلنگ ختم کرنا جاتے ہیں ہم تو کراچی کے روشنیوں کو شیئر چاہتے ہیں ہم تو میڈیا کو بھی ازاد کرنا چاہتے ہیں لیکن آج خوشی کے بعد ہے کہ آپ بولتا ہے کہ میں ازاد ہوں ہم تو یہاں بھی اردو بولنے والے کو ازاد کرنا چاہتے ہیں کیا افاق احمد اردو بولنے والے نہیں ہے بولنے والے نہیں ہیں شایست ای Conanان ب 누가 ائساں بی بات کرنی تھی اچھا ہو کہ یہ ذکر آپ نہیں چھیڑ دیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ افاق احمد صاحب سے آپ کی کتنی محبتیں چند اس طرح سے شروع ہو گئی ہیں آپ کا کیا ریلیشن ہے یا یہ اکل آپ کو ریسیب کرنے بھی پہنچ گئے آپ لوگ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں کیا یہ وہی والی مثال پر آپ لوگ عمل کر رہے ہیں کہ دشمن کا دوش دشمن ہمارا دوست اگر آپ یہ سمجھتے ہو تو یہی سمجھ لو لیکن میں پہلے بھی آج بھی میڈیا پر میں نے بولا ہے اور جس وقت ہم حقیقی کی عورتوں ماں و بینوں کو ایکسپریس سے اٹھا کر گاڑی میں لڑکوں کو ڈال کے اس کے لاش پینکی دی میں نے اس وقت بھی مضمت کیا تھا میں آج بھی مضمت کرتا ہوں لیکن وہی تو پوچھ رہی ہوں یہ حقیقی والوں سے اتنی ہمدردی آپ کی اچانک کیسی ہوگی یا یہ وہی بیجے جو ڈاکٹر ظلفقار مرزا بوکے گئے تھے یہ دیکھو پاسے لو بارش روزانہ نہیں ہوتا ہے کبھی کہ وہی رحمت کی بارش برستا ہے آج برست گیا اور بولو آپ کو اتراز ہے رحمت کی بارش کبھی کبھی برستا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا آواز اٹھائے گا کوئی آواز نہیں اٹھاتا ان کے لئے میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ آپ اس پالیسی پر چل رہے ہیں دشمن کا دشمن آپ کا دوست اگر آپ یہ سمجھتے ہو تو اسی کو سمجھ لو دشمن جو ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے خلاص آپ اسے پر مطمئن ہو جاؤ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ اسی پالیسی پر چل رہے ہیں اور آپ اس کو مان رہے ہیں میں اسی انسانیت میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم انسان بنیں بعد میں ہندو یا مسلمان بنیں نہیں تو یہ انسانیت آپ کے اچانک حقیقی کے دھڑے سے کیوں شروع ہو گئی یہ انسانیت آپ کا فاق احمد صاحب سے کیا رشتہ ہے کہ دونوں آپس میں دشمن ہیں کبھی ایک ہوتے تھے آج دو دھڑے ہیں تو آپ ان کو اتنا بیک سپورٹ کیوں کر رہے ہیں یہی تو میرا سوال ہے کیا کہ یہ وہی بیج ہے جو ڈاکٹر زلفقار مرزا نے بویا تھا انیس سو بہنوے میں جب امکیون کے خلاف اپریشن ہو رہا تھا وہ خود اپنے جنازوں میں نہیں آتے تھے ہمارے اسپنیار ولی نے ان کے بھی جنازے پڑھائے تھے یا تاریخ یاد کرو یا آداش رکھو ہم نے امکیون کا بھی ساتھ دیا جب اس پر ظلم ہوا ہے ہم نے اس وقت بھی پولیس اور اس اپریشن کو بھی کنڈم کیا تھا کہ یہ ظلم ہو رہے اردو بھولنے والے کے ساتھ کہ گروں سے بلا بلا کے ان کو لٹکاتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں ہم اس کو بھی مجمعت کرتے ہیں ہم دہشتگردوں کے ساتھ جو بھی ظلم کرے وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں ہم امکیون کے ساتھ اردو بھولنے والے کے ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ جو بھی کوئی ظلم کرے گا ہم اس کو کنڈم کرے گے ایک سیکنڈ شاہی سیسا آپ مستقل امکیون کو ریلیٹ کر رہے ہیں اردو بولنے والوں سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امکیون صرف اردو بولنے والوں کی جماعت ہے دیکھو میں نہیں سمجھتا ہوں آپ جو سمجھیں میں تو دہشتگرد کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ اس کو امکیون پہ لیتے ہو اور امکیون سے پھر آپ اردو کا مطلب لیتے ہو میں اس سے میں تو انسانیت کی بات کر رہا ہوں آپ کو میرے اردو سریس اردو اس سے مجھے زیادہ آتا ہے نہیں میں پتان ہوں تو میں تو اس کو انسانیت کی بات کر رہا ہوں میں تو بلتا ہوں اردو بولنے والے جو ان کے اباوہ آجدہ نے قربانی ہے دی اس ملک کے لئے انہیں آپ پہ قبرستان تو چھوڑے پیسے نہیں لے کچھ نہیں لے تھا مگر کم از کم اس ملک کے خاطر پاکستان کی خاطر انہیں آپ پہ قبرے تو چھوڑی ہے ان کے بچوں کو رسپکٹ ہونا چاہیے ان کے عزت ہونا چاہیے ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو انیس سو بہانوے میں جو آپریشن ہوا تھا جس میں بے گناہ اردو والوں کو تکلیبیں دی اسے پیسے لیے ان کو قتل گیا میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں اور اگر آج افاق کو دس سال بلا کسی کیسے پلا کسی جرم کے دس سال لگتا ہے میں اس کو بھی کرنم کرتا ہوں اور اگر آپ میں ایک اور لیاری میں جو آلات بنی ہوئے یا جو لیاری کو ہانا چنگ بنایا ہوئے کچھیوں کو اور لیاریون کو جو لڑا رہے وہ کون ہے میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں میں یہاں کراچی کی بات کروں یہ سن کا حصہ ہے اگر سنیوں کو کراچی سے نکالا جاتا ہے ان کے گھوٹوں کو مسمار کیا جاتا ہے میں اس کی نمازمت کرتا ہوں کون سے گھوٹوں کو مسمار کیا گیا کون سے سندھیوں کو نکالا گیا کراچی سے کراچی تو خود سندھ کا حصہ ہے کراچی میں اس ٹیلٹوں کے ساتھ ایک سومار گھوٹے جا کے پتہ کر دو آپ کو معلومات بہت کم ہوتا ہے میڈیا ٹی وی تو آپ کے پاس نزدیک ہوتا ہے کمرمین شاید وہاں نہیں جاتا میرے خیال میں اچھا اور یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں سنوار گھوٹ جان سے سندھیوں کو نکالا جا رہا ہے تو یہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت خاموش بیٹھی رہی ہے محسنمہ بہتر یہی ہے ذکر محبت نہ چیڑی ہے نقشہ بگڑ گیا تو بنایا نہ جائے گا جو ظلم پیپلز پارٹی اور ہماری اتحاد میں ہم اتنے بلیک میل ہوئے ہوتے رہتے ہیں اس سارے دنیا کو معلوم ہے کس سے بلیک میل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے ہماری اپنی مجبوری ہے ہم سب مجبورے ہیں اگر کوئی سمجھے ہمارے کوئی سمجھنے والے کی ضرورت ہے ناسمجھوں کہ سمجھ نہیں آئی تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ عوام کی تو بات کری رہے ہیں پھر آپ نے میڈیا کو بھی گسید دیا کہ میڈیا بھی یہ ارغمال بنایا ہے تو آج آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ارغمال بنی بھی ہے میں خود ہوں تھا کہ میں بھی ارغمال ہوں میرے صبح میں جو تباہی ہوئی ہے میرے صبح میں جو طالبان بنایا ہوا ہے جو میرے پہلے میں جہاد ہے جو میری ماں بینیں میرا سکول شیب نہیں ہے میرا جیش کے شیب نہیں ہے میرا جنازے میں دماغا ہوا میرے مسجد جمعہ کے نمازوں میں جنازہ ہوا میرے بس اٹھے دماغا ہوا شاید سے سب ایک مختصر سب بریک لیتی ہوں ایک مختصر سب بریک لیتی ہوں کیونکہ بریک بھی کہ باب واپس آؤں گی تو اس کو تھوڑا سا ہم کروں گی کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ بھی یہ ارغمال بنے ہوئے ابھی ہم کراچی کی بات کر رہے تھے جس طرح سے آپ نے کہا کہ میڈیا یہ ارغمال بناوا ہے اور آپ نے ایمکی ام کا جب کے نام نہیں لیا لیکن آپ نے کہا ان کے اس پہ ہوتا ہے بارہ مہی کی سازش ہے پھر آپ نے کہا پیپلز پارٹی کی حکومت بھی یہ ارغمال بنی ہوئی ہے آپ خود بھی یہ ارغمال بنے پھر اچانک آپ نے اپنے صوبے کا ذکر کیا آپ نے طالبان کا ذکر کیا تو یہ کچھ دو تین باتیں پھوری سے میکس اپ ہو گئی ہیں ان کو تھوڑا سا الگ الگ کرنا اور خلیریفیکیشن کی ضرورت ہے مختصر سب بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ میں